موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِيَشْهَدُوا مَنَا فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَسَقَهُم مِّن بَهِيمَتِ الْأَنْعَامِ اپنے فائدہ حاصل کرنے کو آ جاؤ اور ان مقررہ دینوں میں اللہ کا نام یاد کرے ان چوپائیوں پر جو پالتو ہیں پس تم آپ کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھیلاؤ ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لئے آؤ فائدہ حاصل کرنے کے لئے اس میں دینی فائدہ ہے سب سے پہلے تو ایک تو نماز، تواف، مناسق، حج وغیرہ آدمی کر سکتا ہے اللہ سے مغفرت اور رضا کی دعا کر سکتا ہے اور دوسری چیز جو اجازت دی ہے مفسرین نے بیان کیا ہے وہ ہے تجارت اور کاروبار ہاں اگر انسان حج کے لئے جاتا ہے اگر وہ کاروبار بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس پر کوئی نکیر نہیں کر سکتا اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ دنیاوی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اخروی فائدہ تو آپ کو ملے گا ہی حج کرنے پر اگر آپ کی نیت خالص ہے اسی طرح اللہ نے کہا جو پالتو جانور جیسے گائے بکری بھیڑ وغیرہ ہیں اونٹ ہیں ان پر اللہ کا نام لو یعنی انہیں زباہ کرو اللہ ہی کے نام سے زباہ کرنا ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام سے آپ کے لئے زباہ کرنا یہ حرام ہے اور اس آیت میں ایام معلومات سے مراد بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد عشرہ زلحجہ کے پہلے دس دن ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد ایام تشریق ہے یعنی زلحج کے گیارہ بارہ اور تیرہ ہی تاریخ مراد ہے جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے وہ مراد ہے لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ بڑے اہم دن ہے اس میں ہمیں اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کو یاد رکھنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلے موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کھاتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے تعلق سے وہ ہے تین انگلیوں سے کھانا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھایا کرتے تھے تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے لیکن علمہ ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جس کو انسان تین انگلیوں سے کھا سکتا ہے آسانی سے ہاں جیسے کھانا وغیرہ ہے اگر چاول انسان کھا رہا ہے تو اس کے لیے پانچ انگلیاں لگتی ہے ورنہ تین انگلیوں میں اسے کئی وقت لگ جائے گا کھانے کے لیے لہذا انہوں نے کہا کہ اگر آدمی ایسی چیزیں ہیں جس کو کھانا پانچ انگلیوں سے ضروری ہے تو وہ اسی سے کھائے ورنہ اگر کوئی ایسا سامان ہے ایسی چیز ہے کھانے کی جس کو وہ تین انگلیوں سے آسانی سے کھا سکتا ہے تو اس کو کھانا چاہیے کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کھایا کرتے تھے اور رہا سوال کے چمچے اور کانٹے وغیرہ سے بعض لوگ کھاتے ہیں تو دیکھئے اس میں کھا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے ممانعات کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے منع کی کہ اس سے منع کیا گیا ہے لہذا اس کو کھا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ آسانی سے تین انگلیوں سے کھا سکتے ہیں ان کو تین ہی انگلیوں سے کھائیں تاکہ ہمیں سنت پر عامل کرنے کا عجر مل سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں پچھلے اپیسوڈز میں ہم نے حضرت آدم کی پیدائش کے تعلق سے دیکھا آج ہم حضرت ہوا کے تعلق سے دیکھیں گے اللہ تعالی نے کہا اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم تمہاری بیوی کے ساتھ جنت میں رہو اور کھاؤ اور پیو ان آیات سے پتا چلا کہ اللہ تعالی نے حضرت ہوا کو حضرت آدم کے ساتھ جنت میں رکھا تھا ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود کی وہ روایت جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور پھر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے گھومتے پھرتے تھے لیکن اجنبیت محسوس کرتے تھے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا آپ کے قریب ایک عورت بیٹھی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو تو انہوں نے کہا میں عورت ہو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیوں بھیجا گیا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے حضرت ہوا علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی راحت اور سکون کے لیے پھر فرشتوں نے حضرت آدم کا امتحان لینے کے لیے ان سے پوچھا حضرت آدم سے کہ ان کا نام کیا ہے حضرت آدم نے بتایا ہوا کہا کیوں ہوا نام رکھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک زندہ انسان سے پیدا کیا اسی لیے اس کا نام ہوا رکھا گیا کیونکہ ان کی تخلیق زندہ انسان سے کی گئی لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے چھوٹی پسلی سے پیدا کیا جو ابن اسحاق وغیرہ کی روایت میں آتا ہے لہذا یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں